ہیلو دوستو تو چلے سٹھڑ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کینڈا ورسس اسٹیلیا اگر آپ آنے والا ٹائم میں کینڈا یا اسٹیلیا کا ویسٹر ویزا اپلائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھی کینڈا اور اسٹیلیا کا پروسیسی ٹائم کیا ہے آج کی ٹائم میں ان دونوں کنٹریز کا اپرووال ریٹ کیا ہے کونسی کنٹریز سے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کونکور سے ڈوکومنٹ چاہیے کیا کیا رکوئرمنٹس ہیں ان کی ایمیسی فیز کے اس کے ایکٹرہ اگر آپ آنے والا ٹائم میں ان دونوں کنٹریز میں سے کسی کنٹریز کا بھی ٹوشٹ ویزا ویسٹر ویزا اپلائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ گلتیاں نہیں کرنی چاہیے جس کی ویزے سے آپ کو ویزا آنے کے چانسز آپ کے کام ہو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گی کیونکہ آج کی ویڈیو ایک انفرمیٹ ویڈیو ہونے والی ہے تو چلے شٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کینڈا اگر آپ آنے والا ٹائم میں کینڈا کا ٹوشٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پرسیسی ٹائم کی بات کریں انڈیا سے ویڈین فورٹی فائیو ڈیس میں ان کا ویزا اپروو کر رہا ہے وہ ریسینٹلی جو انڈیا سے جن کی سیلری فورٹی تو ففٹی تھاؤزن لارڈ سکس منس سے ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو کینڈا کا ان کا ویزا ملنے کے چانسز آج کے ٹائم میں مور دن نائنٹی پرسنٹ ہے ریسینٹلی آج ایک ہمارا ویزا اپروو کر رہا ہے کینڈا کا جو کی پہلے دو بار ریفیوز ہوا تھا کینڈا ایک بار اس سال اور ایک 2021 میں ان کا ریفیوز تھا تو ریسینٹلی آج ان کا ویزا اپروو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ انڈیا سے اپلائی کرتے ہیں تو فورٹی فائیو ڈیس اگر آپ یوکے سے اپلائی کر رہے ہیں تو آج کے ٹائم میں آپ کے ٹو منت ٹری منت فور منت بھی آپ کے لگ سکتے ہیں ریسینٹلی اگر آپ شہنن کانٹری سے آپ کینڈا کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ٹو سے تھری منت کا آپ ٹائم مان کر چلیے تو منیمم کوئی بھی ٹائم نہیں ہے میں میکسیمم ٹائم کی بات کر رہا ہوں اگر ہم اسٹیلیا کی بات کریں اگر آپ انوال ٹائم میں اسٹیلیا کا ویڈیوزا اپلائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ریسینٹلی اسٹیلیا کا جو پروسیسی ٹائم میں ویڈین ٹونٹی دیز میکسیمم ہم بات کریں ویڈین ون مانت اسٹیلیا کا آج کے ٹائم میں اپروال ریٹ جرور کم ہے بڑھ ان کا جو پروسیسی ٹائم ہے وہ بھی کم ہے کینڈا آج کے ٹائم میں ویڈا بہت زیادہ پروائیڈ کر رہا ہے اور کافی کنٹریز میں سے اس کا جو پروسیسی ٹائم ہے وہ کافی لونگ ہے کافی لمحہ آپ کو کافی ویڈ کرنی پڑ سکتی ہے کینڈا کے ویڈا کے لیے اگر ہم دونوں ک Avoscheotières کے ویڈا کی بات کریں تو اسٹیلیا کا جو ویشٹر ویڈا ہے وہ ایک سال کا ویڈا تو پروائیڈ کرتی ہے اسٹیلیا اگر ہم کانڈا کی بات کریں تو جب تک آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہے تب تک آپ کو کانڈا کا ویڈا پروائیڈ کیا جاتا ہے کہنڈا کی امبیگریشن کی سائٹ سے اگر ہم این دونوں کانڈریز کی امبیسی فیز دے کر لگبک سیم ہے اسٹیلیا کی جو ایمیسی فیس ہے 192 اسٹیلین ڈالر تقریباً 10 ایار کے تقریباً ہے اگر ہم کینڈا کی بات کریں with بائیومیٹرک 185 کنیڈین ڈالر تو یہ بھی تقریباً انہیں 10 ایار کے تقریباً ہے دونوں کنٹری کو جو ایمیسی فیس ہے وہ تقریباً سیم ہے اب ہم بات کریں ان کی فائل میں کیا ڈیفرینس ہے جب ان کا ویزا اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو جو اسٹیلیا کی فائل ہے جب آپ وہ سمیٹ کرتے ہیں آپ کی جو آن لائن اپلیکیشن آپ کی سمیٹ ہوتی ہے تو آپ کے ویزا آن لائن آپ کو پرویڈ کیا جاتا ہے ای ویزا جو کی ایک سال کا ہوتا ہے اسی پیپر ویزا پر آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کے پاسپورٹ کی کوئی جرورت نہیں ہے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ان لئے آپ کے ڈوکومنٹس کی رکارمنٹس ہیں آپ ڈوکومنٹ اپنے اپلوڈ کرتے ہیں فارم آپ سمیٹ کرتے ہیں اپنی آئیٹرنی ٹریول پلان ہوتل بوکنگ سب ہی آپ لگا کر اسٹیلیا کا ویزا لے سکتے ہیں اور اگر ہم کینڈا کی بات کریں تو کینڈا کا سب سے پہلے آپ کی فائل سمیٹ ہوتی ہے آن لائن اسٹیلیا کی طرح پھر آپ کا ویزا اپروو کر آتا ہے پھر آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ سمیشن ہوتا ہے آپ کی جو بھی نیرلی جو کہہ سکتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں اپنیא کیانڈا کا جو پرسیسنگ ہوتھا میں تھوڑا لائنٹھی ہے اسٹیلیا کا جو پرسیس ہے وہ فاسٹ ہے اور کیانڈا آپ بہت زیادہ ویزا پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ آنے والے ٹائم میں اسٹیلیا کا ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیانڈا کا ویزا لے سکتے ہیں اگر آپ کیانڈا کے ویزا کی قروفئ ہوتی ہے تو آپ کے اپنئے آپ کی اپنے ابھی اسٹیلیا کی ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں ٹریول اسٹری نہیں ہے آپ کی جو سیلری ہے مور دن فورٹی تھاؤسنڈ رکیز آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو آپ پہلے کینڈا کا ویزا لیں پھر آپ سٹریلیا کا ویزا اپلائی کریں کیونکہ اگر آپ کا ایک بات سٹریلیا کا ویزا رفیوز ہو کر آ گیا تو دوبارہ ویزا نکالنا بہت مشکل ہے اگر آپ کینڈا کا ویزا ہے اس کے بعد آپ اسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرتے ناکہ 1 2 منت کی کیونکہ منم جو ریکوائرمنٹس ہے تو وہ آپ کی 3 منت کی بینک شیئرمنٹ جو کوئی بھی انبی Risk يا وہ آپ سے مانگتی ہے آپ کے انکم کے سورسز کی بات کریں اگر آپ کینڈا یا اسٹریلیا کی ہم بات کریں تو آپ کو 6 منت کے آپ کے انکم کے سورسز لگانے چاہیے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو جوب کے اپنے آپ کے 6 منت کے اگر آپ بیجنس کر رہے ہیں آپ کا بیجنس سٹارٹ کی ہوئے منم simplerی لگا کی حرکتے ہیں ہیں آپ کی جو فیملی ٹیس کسی بھی کنٹری کا آپ ویزا فلائی کرتے ہیں آپ کینڈا یا ہسٹریہ کا آپ کے جو فیملی ٹیس ہیں وہ آپ نے کافی سٹرونگ دکھانے ہیں اگر آپ کے فیملی ٹیس سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کو ویزا ملنے کی چانس سے وہ بھی کافی کم ہوئی ہوتے ہیں کی اگر آپ کے فیملی ٹیس سٹرونگ ہوں گے تو آپ کا ریٹرن ٹو بیک والے جو ریزن ہے اسوے آپ سٹرونگ کر سکتے ہیں ابھی وہاں سے ریٹرن واپس آئیں گے اگر آپ کے فیملی ٹیس ٹرانگ نہیں ہے تو ویزا افسد کو یہ نہیں لگتا اب یہ پرسن ہے جو ریٹرن آئے گا اس کے انکم کے سورسس بیک جو اچھے نہیں ہے اس لیے اپنے جو فیملی ٹیس ہیں وہ بھی آپ جو ساتھ میں جرور سٹرنگ دکھائیں آپ کے برادر آپ کے سیسٹر کے جو انکم کے سورسس ہیں وہ بھی آپ ساتھ میں لگا سکتے ہیں ابھی ہماری فیملی میں یہ میمبر ہے اور یہ وہ پرسن ہیں وہ جو جوب کر رہے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھی آپ کا جو ویزا جب بھی آپ اپلائی کریں آپ کے ریفیوزل کے چانسل سے وہ کام ہو اور اب ہم بات کرنے والے ہیں جو لاسٹ ٹیپ ہے اگر آپ کسی بھی گنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں سب سے جو مین دو ڈوکومنٹس ہیں آئیٹرنی اور کور لیٹر آپ کی جو آئیٹرنی ہے وہ وید اکسپلین ہونی چاہیے اپنے کہاں کہاں ٹریفل کرنا ہے فرس ڈے سے اب لاسٹ ڈے تک کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے جب آپ نے ایک دین آپ نے کوئی بھی چیز ٹریفل کی ہے جو اب سیکنڈ ڈے جو انسی چیزیں آپ ٹریفل کرنا چاہتی ہیں ان میں ڈسٹینس کتنا ہے کیونکہ کافی لوگ اپنی آئیٹرنی اس لیے سب سے اپنا ریڈی کرتے ہیں تیار کرتے ہیں ابھی فرس ڈے انہوں نے کوئی چیز آپ دیکھنے گئے کیونکہ فرس ڈے وہ کوئی بھی ہے وہ آپ پہ ٹورش اٹریکشن پلیس وہ دیکھنے گئے اور سیکنڈ ڈے کا ان کا جو پلیننگ ہے وہ کافی دور ہوتا ہے تو جس سے کہ وہی پر ویزا آفسر کو ڈاؤڈ ہویا تھا ابھی یہ ٹریفل پلان ہے یہ بالکل کہہ سکتے ہیں صحیح نہیں ہے ان کا ٹریفل کرنے کا جو کہہ سکتے ہیں ریزن نہیں ہے یہ انہوں نے وہاں پر جا کر سٹے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جاہر سی بات ہے اگر آپ کسی بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں جینوال طریقے سے وہاں پر ویزیڈ کرنے کے لیے تو پہلے آپ کافی منت پہلے اپنا جو ٹریفل پلان ہے وہ آپ بنائیں گے تو اپنے ٹریفل پلان کے حساب سے آپ وہاں پر جائیں گے یہ نہیں ہے آپ ویسی ہی سٹی میں گئے اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں میں نے اب یہ چیز دیکھنی ہے اب میں نے اب یہ چیز دیکھنی ہے میں نے اب یہ ٹورشٹ اٹریکشن پلیز دیکھنا ہے تو وہ پلان صحیح نہیں رہتا بڑا آپ نے اگر آپ کسی بھی کنٹری کا ویزیڈ کرنا چاہتی ہیں جائیں آپ آنے والا ٹائم میں وہاں پر سٹے بھی کرنا چاہیں بڑا آپ کی جو آئیٹری نہیں ہے وہ مین ہے اسی پر ڈیپینڈ رہتا ہے ویزا افسر اس کو اچھے طریقے سے چیک کرتا ہے بھی آپ نے کونکور سی چیزیں دیکھنی ہے وہ ونٹر میں جا رہے ہیں یا سمر میں جا رہے ہیں سمر میں وہاں پر کونکور سی جو ٹورشٹ اٹریکشن پلیز ہے وہ دیکھنے والے ہیں اور ونٹر میں کون سے دیکھنے والے ہیں اس لئے آپ اپنے جو آئیٹری اور کور لیٹر میں جرور دیان دیں اگر آپ آنے والا ٹائم میں کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے دیئے گئے ورسل نمبر پر سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دوستو بائی بائی